نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سما جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی مسلمان پریشان رہے گا مسلمان برباد ہوگا مسلمان زلیل ہوگا مسلمان روسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے صحابہ نے عرص کیا سرکار وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے کیا پوچھا زور سے بولو سرکار وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا اِزَا کَانَ الْمَغْنَمُ الدُوَلَا وَلْ اَمَانَتُوْ مَغْنَمَا وَالْزَكَانْتُوْ مَغْرَمَا الْا آخرِ الحدیث پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے زکاة دینے کو تاوان سمجھنے لگے لوگ بیوی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے محابت کرے باپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گنڈوں کی تانزیم کرے چھوڑ بیمانوں کو اپنا سردار بنا لے شراب نوشی آم ہو جائے زناکاری آم ہو جائے ریشمی کپڑے آم ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکوں پر لاؤنڈیوں سے ناچ کروائے لاؤنڈیوں سے دانس کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان کو بے باکوف کہے لوگ ان پر لانتان کرے جس دن یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا تھوٹا گر بولو سبحان اللہ حدیث سننے کی وجہ سے بولو سبحان اللہ ہاتھ نیچے کرو ادھر دیکھو میری طرف دیکھو نبی نے کیا کہا جلدی بولو کتنی خرابیاں زور سے بولو پندرہ آج سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ہم مسلمانوں میں صرف پندرہ خرابی ہے کہ ہم لوگ پندرہ خرابیوں سے بولو آگے بڑھ چکے ہیں آج ہم مسلمان گناہوں میں ڈوب چکے ہیں قسم خدا آج ٹی وی کا بٹن کھولیے اخوار کھولیے تو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان بہت پریشان ہے مسلمان برباد ہو رہا ہے فلسطین میں دیکھو مسلمان پریشان افغان میں دیکھو مسلمان پریشان پاکستان میں دیکھو مسلمان پریشان سعودیہ عربیہ میں دیکھو مسلمان پریشان دنیا میں آج جہاں دیکھو مسلمان پریشان سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پریشان آخر کیوں ہے تو یاد رکھئے جس کو تم پریشان دیکھ رہے ہو وہ حقیقت میں اوریجنل مسلمان نہیں ہے میری طرف دیکھئے آج کل لوگ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبدالسطار ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام محمد ہے چاہے وہ چوری کرے چاہے وہ ڈکائٹی کرے چاہے وہ ڈاکہ ڈالے چاہے وہ دس مطل دن بھر میں شراب پیتا ہو چاہے وہ جوا کھیلتا ہو چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑتا ہو بس نام مسلم ہے تو وہ پکا مسلمان ہے آج کا مسلمان یہ سوستا ہے یہ غلط فہمی ہے آپ کی توبہ کریں توبہ مسلمان کس کو کہتے ہیں ادھر دیکھئے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ادھر دیکھئے اللہ رسول سے سچی پک کی محبت رکھے اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھے ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق رکھے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو جس کی توپی شریعت کے مطابق ہو جس کی داری شریعت کے مطابق ہو جس کا کردار شریعت کے مطابق ہو جس کا کیریکٹر شریعت کے مطابق ہو جس کے گھر کا محال شریعت کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو پنج وقت نماز کا پابند ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو رشوت اور سود خوری سے دور رہتا ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی گفتگو سن کر آدمی پہچھا لے نبی کا غلام بلہا ہے جس کا کپڑا دیکھ کر آدمی پہچھا لے نبی کا غلام سامنے گھرا ہے جس کے چلنے کو دیکھ کر آدمی کہہ دے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر ہر عدا رسول کی سنت کے مطابق ہو یاد رکھئے آج ہم ترینوں میں چلتے ہیں بلکل عدب سے بیٹھئے حدیث سناؤں گا لیکن ادھر ایک اور بھیانک حدیث سناؤں گا آپ سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے دنگ یہ بتائیے کہ میری گفتگو یہ بتاؤ کہ آپ سمجھ رہے ہو نا ارزور سے بولو سمجھ رہے ہو نا میری طرف دیکھو ایک بات بتاؤ ادھر دیکھو آپ کو ایسی حدیث پھر سناؤں گا کہ قسم خدا طبیعت میں چل جائے گی آج ہم ترینوں میں چلتے ہیں گاریوں میں چلتے ہیں ہمارے بغل میں مسلم بچہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن جب تک نام نہیں پوچھتا ہوں پتا نہیں چلتا یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے ایک چھوکڑے کو دیکھا کان میں بالی پہنے ہوئے ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ادھر دیکھئے میں نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے کہتا میرا نام محمد ہو میرا نام غلام محمد ہے میں نے کہا بیٹا تمہارا نام غلام محمد ہے اتنے شاندار اتنا شاندار تمہارا اتنا پیارا نام ہے لیکن تم کیسے لگ رہے ہو بیٹا تمہارا انداز تو لگ رہا ہے کہ تم ہجڑے کی اولاد ہو مسلمان کا بچہ کان میں بالی نہیں پہنتا مسلمان کا بچہ ہاتھ میں دھاگا نہیں بانتا مسلمان کا بچہ ہاتھ میں کڑا نہیں پہنتا کڑا پہننا ناجائز ہے ہاتھ میں دھاگا باندھنا ناجائز ہے ادھر دیکھئے مسلمان کو ہر وہ کام کرنا ناجائز ہے جو غیروں کا طریقہ ہے فور سے بولو جو غیروں کا طریقہ ہے اب اجازت دیجئے تو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا ادھر دیکھئے اس حدیث کو اب تک آپ لوگوں نے ایک ٹکڑا سنا ہے کیا سنا ہے خور سے بولو ایک ٹکڑا سنا ہے آج غلام ربانی آپ کو پوری حدیث سنانے جا رہا ہے تاکہ آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل کلیر ہو جائے اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے اگر اجازت ہے تو اس حدیث کو ضرور دھیان سے سننا قسم خدا ایک ٹکڑا اپنے سنائیس حدیث کا سب کو معلوم ہے لیکن پوری حدیث اگر لوگ سن لیتے تو کبھی لڑائی نہیں کرتے آپس میں جھگڑا نہیں کرتے یہ فرقہ بندی نہیں ہوتی کوئی دیوبندی نہیں ہوتا کوئی وہاوی نہیں ہوتا کوئی قادیانی نہیں ہوتا دنیا کا سارا مسلمان ایک پلٹ فارم پر ہوتا نبی نے تو سب کچھ بتا دیا ہے یہ اور بات ہے کہ وہ ساری باتیں آپ تک پہنچی یا نہیں وہ آپ جانو آپ کے علاقے کے علماء جانے یہ ان کی ذمہ داری ہے غلام ربانی وہ حدیث آپ تک پہنچانے جا رہا ہے بلکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی قسم خدا ہمارے بربادی کی دوسری وجہ کیا ہے پہلی وجہ والی تو حدیث سن لیا اب دوسری وجہ سنیے اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا سارا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفہ نمبر تیس کی حدیث سنو ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعلان ہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یعطینا علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حضب النال بن نال حتی انکان منہم من اتا امہو علانیہ لکانا فی امتی میسنو ذالک وین بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبین ملہ و تفترق امتی علی السلاس و سبین ملہ کلہم فی النار الا ملتن واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما آنا علیہ و اصحابی زور سے بول دو سبحان اللہ بین ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا نبی نے ارشاد فرمایا دھیان دے سے سنیے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جیسا بنی اسرائیل پر آیا وہ زمانہ میری امت پر ضرور آئے گا جو حال بنی اسرائیل کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بد فیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ماں کے ساتھ بد فیلی کریں گے آگے سنیے نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت بنی اسرائیل سے دوستی کی وجہ سے کنیکشن کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے ان سے رشتہ رکھنے کی وجہ سے جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ان کا تعلق ہوگا اسی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ان کا رشتہ ہوگا ان کی دوستی ہوگی اور ایک فرقہ جنتی صحابہ نے ارز کیا وہ کون سا فرقہ ہے تو حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے وہ فرقہ جنتی ہے وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آدھیاں چلے لاکھ طوفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے کہ وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پائے صحابی کے راستے پر قائم رہے گا لگتا ہے آپ لوگ دیکھئے آدمی انعام دینے کے چکر میں پوری تقریر کو چوپٹ کر دے تھے دینے آیا دس روپیہ لیکن لوگ اس کو میری تقریر چھوڑ کر اپنا دھیان ادھر کر چکے ایسا انعام ہمیں نہیں چاہیے خبردار اپنا انعام اپنے پاس رکھو میری تقریر کو لوگوں کو دھیان سے سننے دو اور اپنا پیسہ اپنے جیم میں رکھو ادب سے سنو پھر سے سنو حدیث سنا چکا لیکن پھر سے ایک مرتبہ سنو نبی نے کیا کہا ادھر دیکھو کہ میری امت پر وہ زمانہ کنفرمائے گا ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا پہلے تو آپ یہ سمجھو بنی اسرائیل کون ہے پہلے یہ سمجھو بنی اسرائیل کون ہے ادھر دیکھو قرآن میں جہاں جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اس کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کس کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ادھر دیکھئے اور اسی بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہے زور سے بولو اور نصرانی بھی ہے جلدی بولیئے اسی بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہے اور اسی بنی اسرائیل میں زور سے بولو نصرانی یہودی تو سمجھتے ہیں اسرائیل یہودی اور نصرانی امریکہ کریسچن جس کو بولتے ہیں اسی کو عیسائی بولتے ہیں اسی کو قرآن میں یا عربی زبان میں بولو نصارہ یا نصرانی کہتے ہیں بلو بس سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں میری طرف دیکھئے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں یہودی اور نصرانی ان کو کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے وہ دس بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تھا یعقوب علیہ السلام کے وہ دس بیٹے جنہوں نے یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور بولو ان کو جنگل میں لے گئے اور کنوے میں ڈال دیا تو وہ دس بھائی وہ دس بیٹے جن کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے اب آپ سمجھ گئے مطلب کیا ہوا نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا یہودی اور نصرانی پر آیا جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بد فیلی کی ہوگی تو میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسی یہودی کی ایکٹنگ کریں گے اسی یہودی کی نقل کریں گے اور اپنے ماں کے ساتھ بد فیلی کریں گے نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امات ان سے دوستی کی وجہ سے تہتر میں بٹ جائے گی ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی یہ بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو رکھیں گے مسلمان کا مگر اندر سے یہودی ہوں گے آپ دیکھ لو فلسطین کو آج فلسطین برباد ہو رہا ہے سنتاون عرب کنٹری ہے کسی نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا اور آج فلسطین پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے یہ عذاب ہے عذاب یہ اللہ کا عذاب جو فلسطین پر آیا ہے صرف اس لیے آیا ہے کہ ان لوگوں نے یہودیوں کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا شروع کیا اپنی بیٹی ان کے گھر میں دینے لگے ان کی بیٹی اپنے گھر میں لینے لگے اور قرآن نے پہلے منع کر دیا ایمان والو یہودی نصارہ سے یہود و نصارہ سے دوستی مت کرنا رشتہ مت رکھنا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے جو ان سے دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہے اور اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا آپ نے قرآن کی آیت سنی اور نبی کا فرمان سنا نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا یہودی اور نصرانی پر آیا جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا اگر ان لوگوں نے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدفیلی کریں گے جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے تہتر میں بٹ جائے گی ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی یا بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ان کا تعلق ہوگا ان کا رشتہ ہوگا ان کا کنیکشن ہوگا اور ایک فرقہ جنتی صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے تو نبی نے فرمایا لاکھ ہاندھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن وہ ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا حضرات یہ ہے حدیث کا مطلب سنی کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب کا کنیکشن یہود و نصارہ سے ہے سنی ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو سب سے منفرد ہے اچھا جتنے فرقے ہیں یہ سب سنیوں سے کٹ کر بنے ہیں اچھا ایک بات بتائیے ادھر دیکھئے ہم لوگ کیا ہیں زور سے بولو سنی ہاتھ اٹھا کر بولو ہم لوگ کیا ہیں زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں بس ادھر دیکھو پندرہ منٹ آور برداشت کرو میری تقریر میں گھری نہیں پہنے ہوں ادھر دیکھئے تاکہ وعدہ مکمل ہو جائے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہیں زور سے بولو اچھا یہ بتاؤ سنی لوگ نئے ہیں کہ پورانے ہیں ادھر دیکھئے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ صرف ربانی صاحب سنی ہیں آپ لوگ سمجھتے ہوں گے حضور سید شاہ عبدالرعوف میان سنی ہے آپ سمجھتے ہوں گے قاری محفوظ صاحب صرف سنی ہے آپ سمجھتے ہوں گے مراد آباد کے جتنے علماء یہی لوگ سنی ہیں ایسا نہیں ہے اہل سنت والجماعت آج سے نہیں بلکہ بولو صدیوں سے ہے صرف ہم ہی لوگ سنی نہیں آج سے پچاس سال پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی آج سے سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی آج سے پانچ سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی آج سے ہزار برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی آج سے پارہ سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی میری طرف دیکھئے ہم لوگ نئے نہیں ہیں نئے وہ لوگ ہیں جو پہلے تو سنی تھے بعد میں بدلتے چلے گئے اچھا یہ بتاؤ بدلاؤ کب سے آیا ارے زور سے بولو بدلاؤ کب سے آیا تو سنیے دھیان سے سنیے اگر میں غلط بولو تو زبان کٹ لیجئے گا سنیوں میں بدلاؤ کب سے آیا ادھر دیکھئے جب سے عرب میں ترکیوں کی حکومت ختم کی گئی جب سے عرب میں ترکیوں کی حکومت ختم کی گئی جب تک آس سے اٹھائی سو برس پہلے جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا میں مسلمانوں کا سکھا چلتا تھا پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا تھا پوری دنیا کے مسلمان بولو پوری دنیا پر غالب تھے ادھر دیکھئے لیکن ترکیوں کی حکومت کو جب سے ختم کیا گیا مسلمان برباد ہونے لگا مسلمان ٹکڑوں میں بٹنے لگا ونہ ترکیوں کی حکومت سے پہلے سن مسلمان سنی تھے لیکن ترکیوں کو ختم کرنے والا کون ہے آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہوگا ترکیوں کی حکومت کو ختم کرنے والا محمد بن عبدالوحاب نجدی اور آل سعود ان دونوں کی فوج نے مل کر کے ترکیوں سے بغاوت چھیڑا اور ترکیوں کی حکومت کو ختم کیا اپنی حکومت بنائی ادھر دیکھئے یہ جتنے دونوں کا نام آپ نے سنا یہ محمد بولو محمد بن عبدالوحاب نجدی اور آل سعود ادھر دیکھئے یہ دونوں کے دونوں پہلے سننی تھے ان کے باپ دادا سننی ان کے مفتی مولانا سننی ان کا پورا خاندان سننی لیکن یہودی برسوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کو کیسے ختم کیا جائے مسلمانوں کو کمزور کیسے کیا جائے یہودی اپنے مقصد میں کامیاب اس وقت ہوا جب آل سعود اور محمد بن عبدالوحاب نجدی کو اپنے چنگل میں کر لیا ان دونوں کو بھرکایا پیچھے ہاتھ اپنا رکھا اور ان دونوں کو ان کی فوجوں کے ساتھ ترکیوں کے سامنے پیش کیا ترکیوں کی حکومت کو ختم کر دیا جیسے ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی عرب میں سب سے پہلے سنیوں سے کٹ کر جو فرقہ بنا اس کا نام وہابی ہے اور وہابی سے کٹ کر اہلِ حدیث بنا وہابی سے کٹ کر دیوبندی بنا وہابی سے کٹ کر بولو سلفی بنا وہابی سے کٹ کر اہلِ بولو غیر مقلد بنا وہابی سے کٹ کر جماعتِ اسلامی جتنے فرقہِ باطلہ ہے سب کا اصلی مرکز اور ادھر دیکھئے سب کی بنیاد بولو وہی سے شروع ہوتی ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی حقیقت میں یہ جتنے فرقے ہیں یہ سب وہابیت کی شاخ ہے چاہے نام کچھ بھی ہو سب کا منشاہ ایک ہے سب کا نظریہ ایک ہے سب کا عقیدہ ایک ہے سب کا نشن ایک ہے تو اے سنیوں ہم کو برباد کسی اور نے نہیں کیا یہودیوں نے کیا یہودیوں نے محمد بن عبدالوحاب نجدی کو برباد کیا آلِ سعود کو برباد کیا اور ان دونوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا اس لئے خوش میں آئیے سنی بن کر رہیے سنی ہی فرقہ حق پر ہے اچھا ایک بات اور بتاؤ ہم لوگوں تک اسلام جو پہنچا یہ ڈائریکٹ پہنچا کے ان ڈائریکٹ زور سے بولو ہم لوگوں تک جو ہمارا دین پہنچا یہ ڈائریکٹ پہنچا کے ان ڈائریکٹ زور سے بولو ڈائریکٹ نہیں پہنچا ہم لوگوں تک جو پہنچا ان ڈائریکٹ پہنچا نبی نے صحابی کو دیا صحابی نے تابعین کو دیا تابعین نے تبے تابعین کو دیا تبے تابعین نے بزرگان دین کو دیا بزرگان دین نے دنیا کے کونے کونے میں حدیث پہنچائی قرآن کے پارے پہنچائے اسلام کا جھن ڈالہ رہایا تو اے سنیوں جن بزرگوں نے تمہارے باپ دادا کو کلمہ پڑھایا جن بزرگوں نے تمہیں قرآن لا کر دیا جن بزرگوں نے حدیث کی کتابیں لا کر دی جن بزرگوں نے تم تک بولو دین پہنچایا یہ سارے بزرگان دین سنی ہے سب کا وہی عقیدہ ہے جو ہم اہل سنت والجماعت کا ہے سب کا وہی طریقہ ہے جو ہم اہل سنت والجماعت کا ہے ہم لوگ نئے نہیں ہے ہم لوگ چودہ سو برس پرانے ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نباز کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوثی آسم کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں ایمان کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے ماشاءاللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی باب الزہود صفہ نمبر چھپن کی حدیث سنو ان عبداللہ ابن مسعود انقال قال رسول اللہ سلاللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوکانت الدنیا تاندلو انداللہ جناہ بوزا ما سقا کافر منہ شربت مان ادھر دیکھئے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدی زور سے بلو نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا اللہ کے نزدی مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرق کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا اگر اللہ کے نزدی کی یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بھی کافر و مشری کو پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دیتا مگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں آسمان بہت بڑا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں زمین بہت بڑی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں چاند بہت بڑا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں سورج بہت بڑا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں دریا سمندر بہت بڑے ہیں مگر اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہیں ادھر دیکھئے یہی وجہ ہے سنیے یہی وجہ ہے سنیے نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رزاں کے لیے ادھر دیکھئے اجازت ہے اجازت ہے گھر سے سنیے یہ دیکھئے ہمارے جناب پانی پی رہے تقریر میں کر رہا ہوں پیاس ادھر لگ رہی ہے اللہ کیا ماملہ الٹا پی جئے ہمارے علماء کو پانی پلائیے بھائی اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے میری طرف دیکھئے نبی نے کیا کہا دھیان سے سنیے بہت شانداری دردے کے نبی فرماتے ہیں اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرق و پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتا پانی کا ایک بوند بھی نہیں دیتا دوسری حدیث اس طرح ہے دوسری حدیث اس طرح ہے نبی فرماتے ہیں اللہ جس کو دو اوست بنا لیتا ہے اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے اللہ جس کو ولی بنا لیتا ہے اسے دنیا نہیں دیتا اور اگر دیتا بھی ہے تو اپنی رزاں کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ولی بناتا ہے ادھر دیکھئے تو دولت نہیں دیتا جلدی بولو دولت اور اگر کسی کو دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ مرغہ کھائے اس لیے نہیں دیتا کہ کاجوب آدم کھائے اس لیے نہیں دیتا کہ ٹاٹا فکٹڑی کھولے اس لیے نہیں دیتا ادھر دیکھو اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ کارخانہ اور فیکٹری کھولے اللہ اگر کسی کو ولی بنا کر دولت دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ اس کی مخلوق پر خرچ کیا جائے اس کے دین پر خرچ کیا جائے بولو اس کے راستے میں خرچ کیا جائے اچھا ایک بات سنیے آپ لوگ سمجھتے ہوں گے ولی کس کو کہتے ہیں ارے بولو آپ لوگ ولی کس کو سمجھتے ہیں آج کا مسلمان ادھر دیکھیں ولی اس کو سمجھتا ہے جو پھٹا پورانا کپڑا پہن کے سڑکوں پر گزرتا ہے آج کا مسلمان ولی اس کو سمجھتا ہے ادھر دیکھئے جو پاگلوں کی طرح سڑکوں پر گھومتا ہے جو جنگلوں میں رہا کرتا ہے اس کا نام ولی نہیں ہے ادھر دیکھئے ہو ولی آپ کے اور ہمارے بیچ میں رہتے ہیں زور سے بولو ولی آپ کے اور ہمارے درمیان رہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ پہچان نہیں پاتے آپ تمامی ادرات سے گدارش ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں بھئی جلسہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں ہوا میرے بھائی آپ بیٹھے رہے ہیں آپ تمامی ادرات سے گدارش ہے اور میں کمیٹی والوں سے بھی گدارش کروں گا کہ وہ جا کر کے دیکھے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بارحال آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے جلسہ سنیں ابھی آپ کو تقریر سننا ہے اور تاہر رضا رامپوری کا کلام بھی سننا ہے تو مہربانی کر کے آپ بیٹھے رہیں کیا کوئی بات ہوئی ہے بیٹھے 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 بیٹھئے بیٹھئے یہ سب اپنے ادھر دیکھیں اپنے گھر کو خراب مت کیجئے جلدی بیٹھئے جلدی بیٹھئے دس منٹ اور سن لیجئے اس کے بعد یہ دیکھئے ہماری جماعت کا عظیم خطیب اُبھرتا ہوا خطیب حضرت اللہ مولانا امتیاز صاحب مراد آبادی ہیں ان کو سنیں گے اور ابھی تو آپ نے ایک پر ایک ناتخواہ بیٹھے ہوئے جلدی بیٹھو اے بیٹھا جلدی بیٹھو بیٹھئے جلدی بیٹھئے جلدی بیٹھئے اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے ادھر دیکھئے ولی ادھر دیکھئے ولی آپ کے اور ہمارے بیچ میں رہتے ہیں یہ آخر بات ہے کہ آپ ہم ولی کو نہیں پہچان پاتے ایک واقعہ سنیے سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے زور سے بولو ارے بولو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا آسان مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے کیوں بھائی ادھر دیکھو آپ نے آسمان کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا زمین کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا پیر پودو کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا شجر و حجر کو دیکھا اللہ کو پہچان لیا آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کے معرفت کی نشانی ہے اللہ کی معرفت کی دلیل ہے دنیا کو دیکھو اللہ کو پہچانو تو اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل ہے ولی آپ کے بغل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے ولی آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے ولی آپ سے بات چیت کر رہا ہے ولی آپ کے ساتھ چائے پی رہا ہے لیکن آپ پہشان نہیں پا رہے ہو کہ یہ ولی ہے ادھر دیکھئے حضرت مجنو کا نام آپ نے سنا ہے اے بولو سنا ہے کی نہیں زور سے بولو حضرت مجنو ادھر دیکھئے آج مجنو کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے چہرے پر مسکراہت پیدا ہو جاتی ہے لوگ کہہ کہہ لگانے لگتے ہیں کہ ربانی صاحب جیسے لوگ مجنو کا نام لے رہے ہیں یاد رکھئے حضرت مجنو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فلمی دنیا والوں نے بدنام کر کے رکھ دیا ہے ونہ حضرت مجنو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی بہت بڑے عاشق رسول بہت بڑے عاشق الہی کا نام حضرت مجنو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے فلمی دنیا والوں نے ان کو بدنام کر کے رکھ دیا ورنہ آپ ولی ہیں آپ عاشق رسول ہیں آپ ان کا نام عدب سے لیا کرو میں اپنی طرف سے نہیں بول نہ ہوں عالی حضرت کی کتاب فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے عالی حضرت کی کتاب فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے پیچ نمبر دو سو دس سوڑ سے بولو پیچ نمبر دو سو دس ادھر دیکھیں میں پوری عبارت پڑھ کے سونا رہا ہوں غور سے سنیے قال جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ان المجنونہ ان المجنونہ بنی آمیر کان من اہبا اللہ تعالی سترہ شانہو بے جنونہی بے لیلہ حضرت آلہ حضرت فازل بریلوی فتاوہ رزویہ جلد نمبر چھے پیچ نمبر دو سو دس پر آلہ حضرت جنید بغدادی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدنا جنید بغدادی نے کہا کہ مجنونہ کو برا مت کہو مجنونہ کان من اہبا اللہ تعالی مجنونہ کے دوستوں میں سے ہے مجنونہ کے محبوب بندوں میں سے ہے مجنونہ کے چہیدے بندوں میں سے ہے سترہ شانہو انہوں نے اپنی ولایت کو چھپا رکھا تھا بے جنونہی بے لیلہ انہوں نے لیلہ کی محبت سے اپنی ولایت پر پردہ کر رکھا تھا ورنہ حضرت مجنون اللہ کے ولیوں میں ہے اللہ کے دوستوں میں سے ہے تو میری طرف دیکھئے اللہ کو پہچاننا آسان ہے مگر ولی کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے ولیوں کی پہچان کیا ہے ادھر دیکھو جن کا شہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آئے جن کی گفتگو سنو تو اللہ کی یاد آئے جن کا کیریکٹر دیکھو تو مصطفیٰ کا طریقہ یاد آئے یہ ہے ولیوں کی پہچان اجازت دیجئے تو ایک بڑا اچھا واقعہ آپ کو سناؤں اگر کہیں گے تو واقعہ کے بعد ایک حدیث ورنہ تقریر ختم اجازت ہے ارے بل یہ چچا میاں کو لگتا نیند آ رہی ہے ایسے مت بیٹھئے اس لئے میں بار بار اجازت لے رہا ہوں میری عادت ہے کہ میں اجازت لیتا ہوں بلکل بہرحال اس واقعہ کو سن لیجئے اس واقعہ کو جب کہہ دیا ہے تو سن لیجئے ہمارے سارے علماء ہیں سب کا خیال لکھنا ہے اجازت ہے بولیے ہاں اس واقعہ کو سن لیجئے آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ملفوزات کے حصہ اول پیچ نمبر 93 پر دیکھیں ملفوزاتِ آلہ حضرت میں پیچ نمبر بولو 93 پر اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے ملفوزاتِ آلہ حضرت میں بیان کیا گیا ہے کیا واقعہ ہے سن لیجئے دو بزرگ تھے ایک بزرگ دریہ اس پار رہتے دوسرے بزرگ دریہ اس پار رہتے دونوں بزرگ میں برید گہری دوستی تھی اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائیں کیا بنائیں جلدی بولیے بس پانچ منٹ میں جلدی سن لیے دونوں بزرگ میں بری گہری دوستی تھی ایک اس پار رہتے ایک دریہ اس پار رہتے اس پار والے بزرگ نے ایک دفعہ کھیر بنائیں کھیر بنانے کے بعد اپنے مرید کو بلائیا اور کہا یہ دھراؤ بیٹھا یہ کھیر لے لو دریا اس پار چلے جاؤ ایک میرا دوست ملے گا ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کے دوست نے آپ کے لیے کھیر بنا کر بھیجا ہے یہ مرید ادھر دیکھئے مرید جیسے سنا تو کیا کہنے لگا گھور سے سنیے مرید کہتا ہے حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر دریا کیسے پار کروں گا برسانت کا موسم ہے پانی برس رہا ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے نہ کشتی ہے نہ ملا ہے دریا کیسے پار کروں گا تو اللہ والے نے کہا اے بیٹا سن لو جب دریا کے کنارے جانا تو دریا سے اتنا کہنا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملقات نہیں کیا ہے یہ آدمی جیسے سنان تو بڑا پریشان کہا یا اللہ حضرت صاحب اولاد ہیں اور حضرت اس طرح کی بات کر رہے ہیں بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریا کے کنارے پہنچ گئے کہا اے دریا مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آج تک اپنی بی بی سے ملقات نہیں کیا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہا دریا کا پانی بیس سے چھٹا راستہ بنا یہ اس پار پہنچا جیسے اس پار پہنچا تو دیکھا ایک کمبل پوش بزرگ مراقبے میں ہے جیسے قریب پہنچے کہا سلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام بیٹا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہا سرکار آپ کے دوست نے مجھے بھیجا ہے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور آپ کے لئے کھیر بنا کر بھیجا ہے حضور اپنے دوست کا یہ تحفہ قبول کیا جائے جیسے کھیر کا نام سنا اب دو منٹ کی بات ہے دھیان سے سنیے جیسے کھیر کا نام سنا آپ نے فرمایا اچھا بیٹا بیٹھو میں اپنے دوست کی کھیر کھا لوں ان کا تحفہ قبول کر لوں آپ نے ہاں دھویا بسم اللہ کیا کھیر کھائی جب کھیر کھا چکے تو جو کھیر لے کر گیا تھا وہ کہتا حضرت اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے منزل کو لوٹ جاؤں کہیں شام نہ ہو جائے تو حضرت نے مسکرا کر کہا جاؤ اجازت ہے تم کو قوم روک رہا ہے جیسے اجازت کا نام سنا وہ نوجوان رونے لگا کہا سرکار جاؤں تو کیسے ادھر سے تو آ گیا مگر ادھر سے جاؤں کیسے حضرت نے کہا ادھر سے آیا کیسے تھا اس نے کہا حضور جب آپ کے دوست نے مجھے بھیجا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ دریہ سے اتنا کہنا اے دریہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو آس تک بی بی سے ملقات نہیں کیا ہے جیسے میں نے دریہ کے سامنے حضرت کا یہ پیغام پیش کیا تو دریہ کا پانی راستہ دیا میں اس پار آ گیا جیسے اللہ والے سنتے ہیں تو اب بہت تیز مسکراتے ہیں اب کیا کہتے ہیں سنیے انہوں نے کہا اے بیٹا سن لو اے بیٹا سن لو اب دریہ کے کنارے جانا تو دریہ سے اتنا کہنا اے دریہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے کیا کہا جو تیس سال سے کچھ بھی نہیں کھایا اب یہ آدمی سنا تو بڑا پریشان کہا یا اللہ وہ پہلے والے حضرت کی بات تو کچھ ماننے کی تھی لیکن یہ بات تو اور پریشان کرنے والی ہے بات تو سمجھ میں نہیں آئی مگر اللہ والے کا حکم تھا دریہ کے کنارے پہنچ گیا کہا اے دریہ مجھے اس آدمی نے بھیجا ہے جو تیس برس سے آس تک کچھ نہیں کھایا ان کا حکم ہے کہ راستہ دے دے جیسے اتنا کہنا تھا دریہ کا پانی راستہ دیا یہ اس پار پہنچا جلدی سنیے دو منٹ کی بات ہے جیسے اس پار پہنچا تو اسی بزرگ سے ملقات ہوئی جنہوں نے خیر دے کر بھیجا تھا جیسے یہ قریب پہنچے کہا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام بیٹا کیوں پریشان ہو کہا سرکار پریشان کرنے والی بات ہے آپ کے پاس بچے ہیں آپ صاحب اولاد ہیں آپ نے فرمایا آس تک بیوی سے ملقات نہیں کیا بیوی سے قربت نہیں کی بیوی کے قریب تک نہیں گیا اور انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی اور کہتے تیس برس سے کچھ نہیں کھایا یہ پریشان کرنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے تو حضرت نے کہا بیٹا پریشان کرنے والی بات نہیں آنکھوں سے پردہ ہٹانے والی بات ہے زندگی کو بدننے والی بات ہے اے بیٹا کان کھول کر سن لو نہ تو میں نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے نہ اس نے آس تک کوئی کام نفس کے کہنے پر کیا ہے ہم دونوں نے اب تک جو کچھ کیا وہ سب اللہ کی رزا کے لیے کیا ہے اللہ کی محبت میں کیا ہے اے بیٹا کان کھول کر سن لو مجھ کو شادی کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بچے کی ضرورت نہیں تھی مجھ کو بی بی کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ مصطفیٰ پیارے کی سنت ادا ہو جائے اور اس کو کھیر کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کھیر اس لیے کھائی تاکہ کچھ طاقت آ جائے اور جم کے ہم اللہ کو سجدہ کرتے رہے اللہ کی عبادت کرتے رہے تو اے بیٹا ان کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے حضرات کچھ باتیں رہ گئیں انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ وہ حدیث آپ تک پہنچاؤں گا ہمارے جتنے مہمان ہیں سب کا حق برابر ہے سارے علماء کا حق برابر ہے غلام ربانی سے جو کچھ ہو سکا وہ پیغام آپ تک پہنچا دیا جو باقی رہا انشاءاللہ پھر کبھی دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پیغامات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو ہم کو سب کو ہماری ماں بہنوں کو نیک عمل کی توفیق رفیق تھا فرمائے